فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکے ہیں اور چیف جسٹس اتر میناللہ کے یہ ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت پر سوال اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بظاہر اس دالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے آٹھ ہفتے کی زمانت کا کیا سٹیٹس ہے بتائیں اس چیز کے بارے میں کیا نواز شریف کی وہ زمانت ختم ہو چکی ہے چیف جسٹس اتر میناللہ کے ریمارکس بہت بڑی بات ہے بہت بڑا ایک پوائنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے سامنے آئے ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آٹھ جو ہے وہ ہفتے کی زمانت دی گئی تھی آٹھ ہفتے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس زمانت کا کیا سٹیٹس ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی زمانت پر جو سوال اٹھائے ہیں چیتر میناللہ نے جو ہے وہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ آگے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اور اب کیا نواز شریف صاحب جو اتنے آرام اور سکون سے وہاں پر اپنا علاج کروا رہے ہیں لندن میں جو ہے وہ زیر علاج ہے تو کیا سلسلہ آگے بنے گا اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ زمانت مزید ملے گی یا نہیں ملے گی توسی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ہی ناب کے ریڈار پر ہے روز روز پیشیاں کل آپ نے دیکھا کہ آسف علی زرداری صاحب کی پیشی ہوئی اور وہ جو ہے انہوں نے جا کے جو ہے وہ معاملات دیکھے اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے مریم نواز کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ دیکھا تو مراد صاحب کا بڑا زبدست بیان اس کے پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ شئر کروں گی کہتے ہیں جی لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ مراد صاحب نے کہہ دیا ہے